اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے جی یہ ہمارا سنڈے کا ڈے تھا اور سنڈے کے ڈے ہم بنا رہے تھے بریانی یاہو بریانی جی بڑے کافی دنوں بعد بن رہی تھی تو میں نے لے چلے چھٹی کا دن ہے بریانی بنائی جائے تو یہاں پہ جی بریانی کا فسانہ شسالہ تیار ہو رہا ہے بریانی بہت مسئل کی بنی تھی یمی یمی سی اور ساتھی دودھ بھی بوائل ہو رہا ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ سب کیسے ہیں چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں جی چھٹیوں کے حساب سے آگلا ولوگ جو ہے پورا دن یہ والا جو ہے لاز ڈے تھا سنڈے کا سے سٹارٹ کیا تھا اور منڈے کا دن جو ہے میں نے صبح مارننگ سے ہی سٹارٹ کیا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے چاملوں کو بھی گویا ہوا ہے اور آتنے پیاز میں نے آج کٹ نہیں کیا پتہ نہیں کیوں نہیں کٹ کیا بس اہم ہی کہ رات کے تیم پیاز نہیں کھاتے لیکن ابھی آگے آنے والی ویڈیو میں جو آپ دیکھیں گے تو میں نے صرف پیاز ہی پیاز کٹ ہوں گے بس یہ دماغ کا کام ہوتا ہے کہ جو دل کرے وہ کر لو جو نہیں کرے وہ نہیں کرو تو یہاں پہ کھیرا اور ٹماٹر صرف میں نے کٹ کیا تھا سیلیڈ کے لیے اور پیاز نہیں کٹ کیا تھا اور یہاں پہ جی ہمارے رائس ریڈی تھے اور اس دفعہ کیا ہوا ہے میں نے رائس کے دو گلافز لے گیا تھے کیونکہ میں نے پتیلا تھا وہ بڑا نہیں لیا چھوٹے والے میں بنا لیا بس ایسی آئل پیاز وغیرہ میں نے ڈال دیئے تھے بس اس کی اور میں نے پتیلا چینج ہی نہیں کیا لیکن شکر الحمدللہ پھر بھی کھڑے کھڑے چاول بن گئتے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے بڑے پتگلے میں بنتے تو بڑے مزے کے کھلے 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 اور بنتے تو جس طرح سے میں نے بیوک کوفی کیا آپ رہنے کیجئے کہ اچھے سے بریانی چاول کچھ بھی بنائیں بڑے برتن میں بنائیں کھل کے بنائیں تاکہ چاول کھلے 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 سے بنائیں تو بس یہ گھر میں میں اپنے اور جواز کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے بس سوستی کر لیے لیکن اگر کوئی مہمان مگر آ رہا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سوستی نہیں کرتی اور ساتھ جی ہاں پہ کباب فرائی ہو رہے ہیں ساتھ میں نے کہا چلو بریانی ہے تو ساتھ کباب بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہم بگو نے کباب بھی کر لیے تھے اور کباب تو میرے یا بھائی اس دفعہ تو اتنے لذیذ بنے مجھے لگ رہا ہے میں نے زندگی میں چتنے دفعہ بھی کباب بنایا اس میں سے فرس ٹائم اتنے مزے کے اور اتنے مطلب میرا جو کباب ہوتا تھا 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 بہت بہت اچھے تھے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا تھا اور یہاں پہ جی میں اجازت کو پوچھ رہی ہوں کیسی بنی ہے بریانی تو اجازت کہہ رہے ہیں مزے دار تو اجازت کی باز نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے وائس آور کرنیا تھا اس وجہ سے اور یہاں پہ جی ساتھ کولڈنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے بیسے تم کولڈنگ پیئے ہیں نا پیئے ہیں لیکن جو ہے نا جو بریانی کھاتے ہیں باروکی کھاتے ہیں یا فاس فوڈ بغیرہ کھاتے ہیں جو باہر سے کھانا کھاتے تو اس کے ساتھ کولڈنگ مست ہوتی ہے تو بس بھی ایک چھوٹی سی لے کر آجاتے تھے تھوڑی سی اجاز پی رہتے تھے تھوڑی سی میں پی لیتی ہوں زیادہ نہیں لے کر آجاتے کہ وہ زیادہ لے کر آئیں گے بھی زیادہ پی لیں گے اچھی نہیں ہوتی تو یہاں پی آدھی پیٹ بچ گئی تھی اجاز نے چھوڑ دی تھی باقی یہ جو جی رائے سب ہم لوگ بچ گئے تھے جتنا ہم نے کھانا تھا کھا لیا تھا الحمدللہ باقی یہ جو ہے ہم رکھ رکھیں گے فریج میں اور صبح ناشتے میں بھی میں نے سوچ گیا تھا ٹھوڑ مارننگ ایفریون سب کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہے ہماری تو صبح ہو گئی ہے فرش ہو گئے ہیں موہہ دھولیا ہے تیت چھیت برش کر لیا ہے اور اب ہم ناشتہ کرنے لگے آج ناشتے میں بدھا ہوں کیا دلچارہ کھانے کو رات میں بنائی تھی میرے بریانی وہ میں بریانی کرم کر کے لیے کرائی ہوں ساتھ میں نے چائے بنائی ہے چائے بنانے کے بعد بریانی کے اوپر میں نے نیمکو ڈالی دی ہے اور میں وہ کھا رہی ہوں دل کے حالت دیکھو کہ اچانک سے کوئی پلان نہیں تھے کچھن میں گئی ہوں تو کیا کھاؤں کیا کھاؤں کیا کھاؤں کیا کھاؤں پڑھی بھی تھی بریانی وہ میں گرم کر لی مجھے بریانی ایسی ایک چمل بریانی کھاتے ہیں اور ساتھ ایک سپ چائے کا لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا لگتا ہے اور یہ اس دن کی اس ٹائم کی بات ہے جب ہماری میری ہی نہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے بات جی لوگوں کی بھائی لوگوں کی شادی باتی شادگیاں ہوئی تھی تو شادی کا کھانا آپ کو بتا رات میں بچ کے آتا تھا اور جب صبح ہوتی تھی تو صبح میں اتنے مہمان ہوتے تھے یہ ہوتا تھا جنہوں نے پنجاب والے تو پراتے کھاتے ہیں تو انہوں نے پراتے شراطے کھانے تو ہم لوگوں نے کیا کیا کرنا کہ چائے بھی صبح میں لازمی ہوتی تھی تو ہم نے بریانی لینی بریانی کرنی جیسے رات کا کھانا ہوتا تھا اس میں سالن روٹی وغیر چیزیں تو نہیں نکالتے تھے لیکن یہ ہوتا تھا بریانی ہوتی تھی کہ وہ خراب نوجت اس لئے سے چلدی لکھانی ہوتی تھی اور لوگوں کو بانٹنی بھی ہوتی تھی گلی میں بھی بانٹتے تھے تو اس ٹائم پر میرے کو تیسٹ ڈیویل اپ ہوا تھا کہ یہ بریانی کے ساتھ چائے پینا تو بڑے مزے کا کام ہے تو آج وہ صدی و سال پرانا تیسٹ یا دماغ میں مدنی کیا آیا کہ اچانک سیپ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ میں بریانی گرم در کے لائی ہوتا ہے اور اوپر میں نے کیا ڈالی گئے نیم کو اور یہ میرا آج کا ناشتہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ناشتہ ایسا کروں گی کیونکہ رات میں رات میں ہی تو میں نے بریانی کھائی اور آج پھر بھی میں کھار لے بریانی رات میں بہت مزے کی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اور جی چھٹیاں ہو گئی ہیں مزے ہی مزے 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 ہی مزے اور ابھی تو فیلحال اپنے گھر میں ہی ہے اب ویکنڈ پہ جاؤں گی کتے دن رہ کر آتی ہوں کتے دن نہیں رہ کر آتی اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ساتھ ہی جاؤں دس دن پندرہ دن رہ کر آجاؤں لگاتار وہ کر لو یا جاؤں دو تین دن رہاں پھر واپس آجاؤں پھر جاؤں پھر تھوڑ دن رہاں ایسا کروں میں بھی کچھ سمجھ نہیں آرے کیا کرنا ہے ٹائم کی سیچویشن سے ہمارے مامو کی بیٹی ہے اس کا نکاح ہے وہاں پہ بھی جانا ہے سیٹریٹک کو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو بڑے مزے آ رہے ہیں کیا نہ میں گھر پہ آ رہاں سو کی اٹھ رہے ہیں ہماری عادت ایسی ہے اب رات میں جلدی سو جاتے ہیں صبح میں آنکھ کھول جاتی ہے ابھی بھی صبح میں آنکھ کھول گئی تھی کبھی ادھر کروٹے لے رہی ہوں کبھی ادھر کروٹے لے رہی ہوں تو آٹھ بجے میں اٹھ ہی گئی ہوں اور ابھی بھی شاید ساڑھے آٹھ پونے نو ہو رہے ہیں اور میں دیکھیں الحمدللہ ناشتہ کر رہی ہوں مطلب یہ کام ہی نہیں ہے بارا بارا ایک ایک دو بجے سو کی اٹھ رہے ہیں لیکن چھٹیوں میں بیسے ایسی مزے آتا ہے بارا بارا ایک بجے سو کی اٹھو لیکن اپنا رات پر جاگا بھی نہیں جاتا اگر موبائل یوز بھی کر رہے ہیں تو موبائل میں اتنی روشنی بڑھتی ہے تو موبائل کو سائٹ پر رکھو اور فٹا فٹ سو جاؤ تو آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں میرا کھانا تھنڈا ہو جائے گا کھانا مطلب ناشتہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں بتایا آپ لوگوں کو تو میرا کھانا تھنڈا ہو جائے گا تو میں جلدیلی سے اس کو کھاتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں آج سکال پورا دن میں کیا کرتے ہیں ہم ہماری ساتھ چائے مزیدار سی چائے میں میں نے کیا ڈالا ہے چائے میں میں نے یہ دیکھے ہے تھوڑی مساں نہیں میں نے کھلا پھلا کر جہا ہے اس سے آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے اتنی زیادہ نہیں کھاؤں گی اچھا یہ یہ ہے چائے چائے میں میں نے کیا ڈالیا ہے ٹیلائچی ڈالیا ہے اور میں اس پہتے ہیں چائے چینی کے بغیر پھیکی ہماری مزیدار سی چائے مگ ریڈی ہے ساتھ ساتھ چائے پھائیں گے مزا آئے گا اور بچپن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جی اس کے بعد جو ہے میڈ آگئی تھی صفائی کرنے کے لیے گھر کا کام شام کرنے کے لیے تو بس یہاں پہ صفائیاں ہو رہی تھی گھر کی الحمدللہ اور جو ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں پری ون ہیلو جی ہیلو جی ہیلو جی چھوٹے سے کام سے کے لیے بھائر گئی تھی اتنی ہوا چل رہی ہے اتنی ہوا چل رہی ہے اتنی ہوا چل رہی ہے لیکن تیستیز گئی ہوں تیستیز آئی ہوں تو دیکھیں فیس میں کتنا پسینہ پسینہ سا آگئے اور ابھی فین آن کی ہے بیٹھی ہوں تھوڑا سکون لیے اور میڈ آئی تھی ہیلو پر آئی تھی سفائشوائی کر کے چلے گئی ہیں باکہ کھاناوانا کھا لیا تھا پرتن دھول دیا کھانے میں آج بندہ سوال چلی ہوں کیا بنا ہوں کو سمجھ نہیں آرہا دیکھو کیا بندہ بھی آئن ٹائم تک کچھ باتا نہیں ہے تو بس کیا نا میں سنوری کام سے باہر گئی تھی وہ ہو کر آگئی ہوں اور آپ لوگ بندائیں سب کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں موسم اتنا اچھا ہورہ ہے اتنا اچھا ہورہ ہے اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ نا توفانی ہوا اور جو ہے نا توفان کا آنے کا بھی وہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر ہو آفیت سے رکھیں کسی کو پر بھی کوئی پروبلہ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سوم آمین اور جی ویڈیو سٹارٹ ہو چکا ہے اور بتانیے کتنے دن تک ویڈیو بلوگ چلتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے کب تک فینش ہوتا ہے یہ بھی پتا نہیں ہے تو ویڈیو کا اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائن کمنٹ شیئر کر دیں اور کمنٹس کچھ بھی کرنا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی بات میں دیکھتے ہیں اور کیا ہونے والا ہے تو آپ لوگا ساتھ بھی شیئر کر دیں اوکے بائی اے گئی تھی باہر کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی بیک کے صفائی کروں گے بیک کے صفائی کروں گے بیک کے اندر ہی چیزیں تھیں بیک کے اندر ہی پیسے تھے تو میں نے لگ سے کیا لے کے جاؤں پورا بیک ہی جیسے سکول لے کے جاتی ہیں میں ایسے اٹھا کے لے کے چلے دیں اب میں آئی بیٹھ ہی پنکھے میں بیٹھ ہی تو سامنے میں نے برس رہ لیا علماری میں رکھا ہی نہیں یاد ہی نہیں رہے جہاں پر رکھتے ہوں تو میں نے چلو کہ بیک کے صفائی کر لی جائے بیک کے اندر چیزیں پڑی ہوئی تھے وہ نکالوں گے یہاں پر چیزیں میرے بیک کے اندر ہی پڑی ہوئی تھے میں نے چلو اچھا ہوا کہ مجھے یاد آگیا اور ان کو میں فریج میں رکھوں کیونکہ یہ تو چوکلٹس بگارہ ساری ملٹ ہو جائیں گی دو جو ہے نا معاملہ یا گڑ بڑ ہے تو یہ جی میرے کو خریدنے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ میں نے خریدی بھی نہیں ساری مجھے گیفٹ میں لیوئی ہے بس میں یہ چکی میں نے خریدی بھی ہے چکی مجھے اچھی لگتی ہے بڑی بلی جب بھی لیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور جی ایک دو کھاتے ہیں اس کے بعد جو نرم نرم سی ہو جاتی ہے یہ ہے کہ یہ صرف 5 روپیس کی ملتی ہے ہماری سکول سے ملتی ہے اور یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نکالو ایک بار کھاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ نیکسٹم آپ نے کھانیے دوبارہ اپن کریں اور دوبارہ کھا لیں یہ چیزیں بگ میں پڑی ہوئی تھی یہ تو آپ سپول بگ لے کے نہیں جانا تو بگ میں پڑی رہیں گی اور باقی یہ دوسری چوکلٹس ہیں یہ ملٹ ہو جائیں گی تو میں نے ان کو ہم فریج میں رکھتے ہیں باقی چکی مرزانہ کھائیں گے ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے ایک کھا لی ہے اور بہت مزید ہی لگی ہے باقی چیزیں بگ سفائی کریں جو چیزیں بگرہ نکالنے والی ہیں وہ نکال کے سائٹ پہ کریں تاکہ جس کا کام نہیں ہے جن چیزوں کو ضرورت نہیں ہے ان کو لے لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے بگ سفائی کرنا بھی بڑا ٹاسک ہوتا ہے بڑا کام ہوتا ہے موبائل پر بہت ہی قریب آجاتا ہے یہاں بھی موبائلز مجھے رکھنا چاہیے ابھی بگ سفائی ہو رہی ہے سب چیزیں کھول کے لے کے بیٹھے گئے اب ٹائم ہوا جاتا ہے کھانا بنانے کا میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں لوکی اور مرچ اور مرچ اور ہلدی ڈالی ہے اور لوکی میں کٹ کر کے ڈال دی ہیں اب یہ تھوڑے سے نرم ہوں اس کے اندر میں ایک کپانی ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی اور ہلکی آج پر اس کو چھوڑ دوں گی جب تک یہ گل جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کٹنگ شٹنگ کر لی ہے اب یہ چیزیں سمیٹھتے ہیں اچھا جی میں جو نا آلو تو اس سے کٹ کرتے ہی کرتے ہیں میں جو نا یہ لوکی ہو نا ٹین ڈے ہو وہ بھی نا اس والے پیل آف والے کٹر سے کر لی دی ہوں اتنے ایزی اتنے ایزی طریقے سے جو ہے نا چھلکا اتر جاتے یہ چھوڑی سے لگے رہو نا آدھے میں ٹوٹ جاتا آدھے میں ٹوٹ جاتا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس سے اگر آپ لوگ ٹرائے نہیں کیا ہوتا اس سے ٹرائے کریجئے گا بڑے اچھے اس سے نا یہ پورے پورے صحیح سے ہی اترتے ہیں اور یہ نہیں کہ زیادہ یا زیادہ ہوتارتا یہ دیکھیں انہا ہو کہ بندہ اس سے زیادہ ہوتار رہا ہے یہ بلکل پتلے پتلے سے اترے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جی ہمارے ٹوٹکری میں ہمارے ٹوٹکری میں جاز کو میں نے بلنا تھا ہ stata ساتھ میں 0spービنٹر چیزیں لے کر آئیے گا ہمارے ٹوٹکری میں مکس دنیا ساتھ میں پڑے ملے ہوتے ہیں اور باکی اس کی اپنے ڈس بین کے اندر جز پلے ہوتا ہے یہ ساتھ ہمارے ٹوٹکری میں ہمارے ٹوٹکری میں ہزارے ہیں اگر آپ نے دنوں سے پڑے رہے ہیں اب وہ ساتھ بھی کامیتے ہیں میں نے کہا کسی میں بھی جانتے ہیں انہا ہمارے ٹوٹ کبھی بیرین کیا پڑے رہی ہے متی نہیں ہے پہلے پہلے میرے ترچار تھا کہ میں نا کوئی دال بغیر بناتی ہوں یا کچھ ایسے چیز بناتی ہوں لیکن پھر میرے نے یہ سبزی پڑھی بھی ہے سبزی جاز شوق سے بھی کھاتے ہیں تو میرے سبزی بناتے ہوں ٹھیک ہے جی خود بھلا آیا تھا دودھ لیا ہے اور دودھ کو پہلے چھانیں گے چھاننے کے بعد بوائل کریں گے اور جی ہمارا سالن بھی تیار ہو چکا ہے بس فائنل سٹیج پہ ہے بون لیا ہے اچھے سے اوپر آ گیا آج میرا بلکل بھونہ بھونہ سا سالن دی ہوں تھی بجیہ ٹیپ کی ایسا بنانے کو دل چاہ رہا تھا جی ہمارا سالن ہو گیا ہے ڈن 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 مزیدار سا دودھ بوائل ہو چکا ہے ہمارا دودھ بوائل ہو گیا دودھ بوائل ہونے کے بعد جو ہے ہمی کہتی ہیں پانچ منٹ دس منٹ ہلکی آنچ پہ دودھ کو چھوڑ دیا کرو تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو جی اچھے سے بوائل کر دیا اس کے پاسات کھڑے ہوتے ہوتے ہی میں نے میرا سیلیڈ بنا لیتی ہوں سیلیڈ کے لیے لیکن جی سیلیڈ کے لیے جی کھیرہ ہمارا ختم ہو چکا تھا تو اب میں نے کیا سوچا ہے میں نے سیمپل پیاز کارتی ہوں پیاز کے اوپر نمک لگاتی ہوں نمک لگا کے اوپر لیبو ہائے 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 کیا مزہ آئے گا اور جو ہے نا لیمن والے جو پیاز ہے نا نمک ہلکا سا لگا وہ زیادہ نہ ہو اور اوپر لیبو لیبو زیادہ ہو اس وہ والے جو پیاز ہوتے ہیں سیلیڈ ہوتے ہیں وہ ایجاز کو لگتی بھی بہت اچھے ہیں تو جی آلو بوجیا ٹائپ سالن بنا ہے لوکی کا اور ساتھ گرم گرم روٹی بنائیں گے اور شکر اللہ حمد اللہ ساتھ پیاز کی سیلیڈ بنائیں گے پیاز میں سارے کٹ چکے ہیں پیاز میں سارے کٹ چکے ہیں اور اس کو میں نے پانی میں بھی گو دیا ہے اور اس کا میں پانی جنج کرتی ہوں تھوڑا سا اس کو مل لیتی ہوں اور ملنے کے بعد جو ہے نمک لگا اس کو چھوڑ دیتی ہوں پیاز میں تھوڑے سے نرم نرم سے ہو جائیں گے اور اینڈ میں جب اجاز آ جائیں گے کھانا کھانے لگیں گے تو اس کے اوپر دو مینے لیے ہیں تو تقریباً اگر بڑا سائز کا لیمبو ہوگا تو میں ایک چوڑ دوں گی تو بنانا ہاف زیادہ ایک کھٹا بھی نہ ہو جائے نا تو آج کل لیمبو کا سیزن آیا ہے وہ بھئی لیمو پانی بنا بنا کے پیئیں اور جی ہم لوگوں نے کل لیمو پانی بنا کے پیا تھا بڑے مزے کا لگ رہا تھا تو جو سیزن کے چیزیں آئیں میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ گرمی ہے اور جی ہمارے یہاں پر موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے لیکن اسٹل اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ پسینے پسینے نکل رہے ہیں اور یہاں اس طرف آتے ہیں تو ہوا آتی ہے باہر کی سائیڈ پر باہر کی سائیڈ پر ہوا آتی ہے اور جب اندر کچن کی طرف جاتے ہیں تو پھر پسینے ہی پسینے گرمی تو جی کھانا میرا تیار ہو گیا ہے بس اجازت کی آنے کا انتظار ہے اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ہم کھانا کھائیں گے لگا کے میں نے چھوڑ دیا ہے اور میرا دل جا رہا ہے کہ دل جا رہا ہے کہ چیر لوں اور چیر لے کے باہر بیٹھوں اور باہر بیٹھ کے اجازت کی انتظار کرتے ہیں اور سا سا ٹھنڈی ہوا لے دن کے ٹائم تو ہوا چل رہی تھی لیکن جو اینا گرمی ہو رہی تھی لیکن ابھی موسم اچھا ہو رہا ہے اور بادل بادل آئے ہوئے ہیں آسمان جو ہے بلو بلو کلر کا گواہ ہے ہمیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں کلاوڈی موسم ہم آ رہے ہیں کمانڈر سٹی کا نبردست ہوا بھی چلے آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں ہوا اتنی زیادہ چل رہی ہے نہیں ابھی تو ایسے رک گئی ہے اتنی زیادہ نہیں چل رہی لیکن اس وقت ہوا بہت چل رہی تھی بادل اتنے مزے کے آئے میں اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور ہمارے سرزاکر کی گاڑی بھی آ رہی ہے سامنے سے سامنے سے سرزاکر کی گاڑی بھی آ رہی ہے نہیں سرزاکر کی نہیں کسی اور کی ہے یہاں تو سر بیٹھے بھی ہوتے ہیں یہاں سر کی ڈرائیور ہوتے ہیں تو یہ نہ ڈرائیور تھے نہ سر تھے تو یہ سر کی گاڑی نہیں ہے بادل دیکھیں آپ لوگ چیک کریں ہم جیس کو بند کرتے ہیں اور ہم یہاں چیئر پر بیٹھتے ہیں یہاں بھی ہمارے پودو کی حالت دیکھو خراب ہو گئی ہے موٹ پھول لگ رہے ہیں لیکن پتھیں ہمارے سوٹ گئے ہیں آپ لوگ کی ویکیشنز کیسی گزر رہی ہیں بچے تنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور کیا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا میرا تو ایسے جب اس دن کو کوئی ایسا پلان نہیں ہے جو پلان ہے وہ یہی پہ یہی کا ہے کہیں باہر جانے کا نہیں ہے اس سال نہیں جائے گی انشاءاللہ نیکس ٹیئر پلان کریں گے ابھی یہی پہ رہے ہیں انشاءاللہ 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 جاہاں شکرالحمداللہ گھر خیر خرید سے پہنچ گئے یہاں دودھ اور روح افضا بیچ میں ایٹھا ساتھ ہی میں نے بتایا تھا تماماٹر فینش ہونے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی ویڈیو میں بتایا تھا یہاں پہ جی ٹرمارٹر بھی آ چکے ہیں جامن بھی آ چکے ہیں جامن بتائیے گا کس کو پسند ہے دودھ میں نے فینش کر دیا تھا گلاسوں میں ڈال دیا تھا پیاز بھی میرے ریڈی ہو گئے پیاز نیو مطلب کہہ رہی ہو پیاز نیو آ گئے ہیں نئے ٹرمارٹ پیاز ہیں پیاز بھی آ چکے ہیں اگلی ویڈیو کا اینڈ ہو رہا تھا اگلی ویڈیو کا اینڈ ہو رہا تھا اگلی ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا کھانا بنا لیا ہے کھانا کھانے لگے ہیں اور میرا دن کی روشنی روشنی میں ہی اس کا اختتام کیا جائے تو یہ تھا میرا آج کا vlog اگل آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو آج دن پر میں نے کیا کیا کب سو کے اٹھیں لیکن میں ہی کہہ رہی ہوں کہ آج روشنی نہیں بن رہی میں صبح پھر آٹھ بجے اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں چاہ رہی ہوں کہ اٹھوں بارہ بجے ایک بجے لیکن اٹھا ہی نہیں جا رہا صبح میں آنکھ کھل جاتی ہے اور چھوٹیوں کا مزہ نہیں آرہا پورا دن گھر پہ تو ہیں لیکن آنکھ جلدی کیوں کھل رہی ہے نہیں کیوں پوری ہو رہی ہے چھوٹیوں کا مزہ جب آتا ہے یارہ یارہ بارہ بارہ بجے سو کے اٹھا ہے جب مزہ آتا ہے ابھی مغرب کے ازان ہونے والی ہے اور کھانا کھاتے ہیں شکر الحمدللہ کر کے اور دعاوں میں لازمی 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 مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ مجھے نیک و سالی اولاد کی اولاد خشیہ آتا فرمائے آمین سم آمین اور میری طرح جس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ جل سے جل نعمت نصیب کرے آمین سم آمین یارب العالمین تو جو یہ ہو کہ اللہ پھر دعا میں یاد رکھے گا کل کا نیکس بلوگ سٹارٹ کریں گے کل کے دن کے ساتھ کے کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج تو بس یہی سب کچھ تھا جو کیا کھایا پکایا سوئے سب کچھ کیا بس موبائل یوز کیا اور تو کچھ خاص اس طرح نہیں کہ ہم نے کیا ہی کر لینا ہے کیا ہی کر لینا ہے اکیلے دیواروں پر ٹکرے دھوارنے سے رہے تو جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ کرتے کرتے بڑا ٹائم لگا دیتی ہوں تو جی اللہ حافظ ہم یاد رکھے گا